پہلے کیا زبردست پردرشن پھر گصے میں کیا شتک کا سیلیبریشن تابر توڑ کھیل گئے سائن سدرشن اور شبھ منگل ان کی پرشنسہ میں عرفان پتھان نے بھی کھول کر رکھ دیا اپنا دل شبھ منگل کیا شاندار بلے بازی کریے زبردست شتک اور جب سیلیبریشن کیا گصے میں کیا ورنہ کیا سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دم آرام سے اس بار وہ سیلیبریشن میں ان کے گصہ اس لیے تھا کیونکہ ان کا چین وشوہ کپ میں ہوا نہیں ہے وہ ایک پوائنٹ پرو کرنا چاہتے تھے کیا بھی پچھلے کچھ مائچز میں ایسا لگا کہ بہت زیادہ سوچ رہے تھے وہ سیلیبریشن کے بارے میں آنے والے وقت میں یہ سب بھول گیا نہ مجھے لگتا یہ کھلاڑی بھارت کی کپتانی بھی کرے گا اس کا وقت آئے گا یہاں بھی ضرور بھارتی ٹیم میں تھوڑے پیچھے وشوہ کپ کے لیاس ہے لیکن زبردست شتک سائی سدرشن کا بھی وہ جو شتک دیگنے کو ملا اس میں جو پاؤ پلے کا استعمال کیا اور دکور چھکے لگائے ہائی رسک کرکٹ زیادہ کھیلے اکثر کھیلتے نہیں ہیں اکثر لو رسک کرکٹ کھیلتے تو یہ دونوں کا شتک زبردست آئی پیل کے اتیاس میں صرف تیسری بار ہوا ہے کہ ایک ہی نینگ میں ایک ہی ٹیم کے دو بندوں نے شتک جڑ دیا ہے تو قابل یہ تاریب بھلے بازی وہاں پہ موہی شرما موہی شرما بھائی کیا گیند باز ہے سی ایس کے کو دیکھ کے اپنے پرائنی ٹیم کو دیکھ کے اپنے الگ رنگ میں آتا ہے آج بھی ماچ وننگ وہ سپیل ڈالا تین وکیٹ تینوں تین سیٹ بلے بازو کا آؤٹ کیا ویریشن کا استعمال بہت اچھے سے ہی دیکھا اور آخر میں مہیندری سنگھ گونی نے بھی بلہ چلایا جو شاید جو سکسیز آئے اس میں رنڈیٹ میں بھی اضاف ہو لیکن اب سی ایس کے کے لیے نا بھائی بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اگلے دونوں میچے جیتے بڑی محنک کرنے ہوگی سی ایس کے کو ضرور پتھیرانہ اور مستفیزر کے نہ ہونے سے ان کی گیند بازی پہ اثر ضرور ہوئے